محمد سید الکولین و تقالین تو محترم سامین بعض بزرگان الدین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسم ایسے ہیں جو اسم آزم کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی اسم آزم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسم کا ورد کرنے کے بعد آپ جو بھی جائے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو دو ایسے نام کا وظیفہ پیس کر رہا ہوں جو اسم آزم ہیں اور وہ دو نام ہیں یا حیو یا قیوم یہ دراصل اسم آزم ہی ہے اور اس اسم آزم کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں ترمی جی سرب کی ایک حدیث ہے جو حجرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریسانی کے وقت اس دعا کو پڑا کرتے تھے اس لئے ہر مصیبت اور پریسانی کے وقت اس اسم پاک کی یہ دعا چلتے پھرتے کسرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے انشاءاللہ پریسانی بہت جلد دور ہو جائے گی اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیسو تو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا حیو یعنی اے ہمیشہ جندگی والے ہائے وہ ذات ہوتی ہے جس میں جندہ رہنے کی قوت اور نفس نفس موجود ہو اس لئے حیو صرف اللہ کی ذات ہے کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے جندہ ہے اور ہمیشہ جندہ رہے گی بلکہ ہر چیز کی جندگی اللہ کی ہی عطا سے ہے اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفات کا ذکر قرآن پاک کی کئی آیتوں میں ملتا ہے یہ اسم پاک جلالی ہے اور اس کے آداد ہے اٹھارہ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام ہے یا قیوم یعنی یہ ہمیشہ قائم رہنے والے قیوم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو اور اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسرا اس کے بغیر قائم نہ رہ سکتا ہو بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لئے اس کی محتاج ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ قائم ہے دائم ہے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا اسے اس صفات سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام خوبیاں صرف اسی کی ذات میں موجود ہیں قرآن خود رب کائنات کے اس صفات کا اعلان کرتا ہے یہ اس میں پاک جلالی ہے اور اس کے عادت ایک سو چھپن ہے تو آج میں آپ کو یہ دونوں جلالی نام کا جبرجست قوت اور تاثر رکھنے والا پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیس کر رہا ہوں تو جو کوئی بھی اس عمل کو کرے گا تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کے تمام حاجتیں اس کی تمام کام اس کے تمام مرادیں پوری فرما دے گا انشاءاللہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ میں یہاں اس کی تمام فجلتیں بیان نہیں کر سکتا ورنہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی تو یہ وظیفہ آپ اپنی تمام نیک جائج حاجت کے لیے کر سکتے ہیں لیکن اس عمل کی ایک سرط ہے کہ یہ عمل کرنے سے پہلے تو آپ نمازوں کی پابند لازمی کر لیں ورنہ عمل نہ کرے تو بہتر ہے پھر آپ اپنی حیثیت کے مطابق کسی گریب مسلمان کو صدقہ دے دیں پھر عمل شروع کرنا ہے یہ یاد رکھیں اس عمل کو تب تک کرنا ہے جب تک آپ کا کام کامیاب نہیں ہو جاتا آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ کتنے دن کریں گے بس آپ کامیل یقین کے ساتھ کریں گے تو ایک ہفتہ یا دو ہفتے یا تو زیادہ سے زیادہ تین ہفتوں میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اگر کسی نے اس عمل کو ہر دن کرنے کا معامل بنا لیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا جی ہاں یہ بڑا ہی جبرجست قوت والا وظیفہ ہے اب دوسرا عمل جو ہے وہ قرآن پکا دیل یعنی سوری یاسین سریب کی ایک چھوٹی سی آیت کا مصہور وظیفہ ہے جو آپ کی ہر حاجت ہر مراد کو فوری طور پر پوری کرے گا یعنی اگر آپ کو کوئی حاجت ابھی پیس آ گئی اور آج رات سے ہی عمل سرو کر دیا تو سمجھ لیجئے آپ کا کام صرف ایک دن میں یا تین دن میں یا تو پھر سات دن میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بھی ایسا ہی پاورفل وظیفہ ہے اور یہ دونوں عمل بہت لوگ آزما چکے ہیں اور الحمدللہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں تو آپ بھی اس عمل کو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ضرور کر لیں تو آج کے یہ دونوں عمل بہت ہی خاص مشکل حاجت کو پانے کے مفید عمل ہیں تو آپ اس کو آخر تک دیکھیں تاکہ دونوں عمل کے مکمل طریقے آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کو عمل کرنے میں کوئی پریسانی نہ ہو اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل القرآن حدیث کو سبسکرائب کر لیں اور پاس والا بیل آئیکن اس کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ایسے ہر مجرب عمل کا نوٹیپیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو میرے عزیز دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے تمام مومن بھائے بہن کو سواب کی نیت سے فیس بک واتس اپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کو بھی اس کا بہت سواب حاصل ہو اور آپ اپنے عمل کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کامیابی کی دعا کی جائے گی تو چلیے یہ دونوں عمل کو کس طرح سے کرنے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے عمل نمبر ایک اب یہ عمل اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام یا حیو یا قیوم کا پاورفل وظیفہ ہے جو آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے یا تو رات میں تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اب یہ عمل کرنے سے پہلے اس کی ایک سرط ہے کہ آپ کسی گریب مومن کو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرت کر دیں پھر عمل سرو کریں تو آپ کو اپنی حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں پھر آپ یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں آپ کو یہ دونوں ناموں کی دس تسبیح پڑھنی ہے یعنی یہ دونوں نام ایک ساتھ ملا کر آپ کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ لینے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تو اسی طرح سے آپ کو یہ دونوں نام ایک ساتھ ملا کر ایک ہزار مرتبہ پڑھ لینے ہیں صرف پندرہ بیس منٹ کا یہ عمل ہے آپ اتمنان اور سکون کے ساتھ اس ناموں کو پڑھیں جلدی جلدی ختم کرنے کی نیت سے نہ پڑھیں پھر آپ آخر میں بھی گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر عمل کو مکمل کر لیں اور پھر سجدے میں جا کر یا تو بیٹھے بیٹھے اپنی حاجت کے لیے بارگاہ رب العزت میں اپنی حاجت کو پیش کریں میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ عمل سے حاجت پوری ہو جاتی ہے یہ اسم عظم ہے جس سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ بس کچھ دن عمل کرتے رہے آپ کو حاجت پوری ہونے کے اسباب دیکھنے کو ملیں گے کم سے کم اکیس دن یا تو پھر اکتالیس دن بھی کر لے تو بہتر ہوگا اب دوسرا عمل جو ہے وہ قرآن پک کا دل یعنی سورہ یاسین ساریب کی آیت نمبر اٹی ٹو کا وظیفہ ہے جو بہت مسہور ہے آپ سب سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ سورہ یاسین اللہ کا کتنا انمول توفہ ہے جو ہمیں ملا ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے تو یہ عمل بھی مسکل اور بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کرنے والا عمل ہے تو یہ عمل بھی آپ کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا تو تحجد کے وقت کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لیں پھر آیتِ کریمہ یعنی کہ اس کو صرف ایک بار بسم اللہ ساریب پڑھ کر چالیس مرتبہ آیتِ کریمہ پڑھ لینی یاد رہے آپ کو چالیس مرتبہ آیتِ کریمہ پڑھ لینی تو اسی طرح سے آپ کو چالیس مرتبہ آیتِ کریمہ پڑھ لینی پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر ایٹی ٹو جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی یعنی کہ یہ آیت آپ کو سو مرتبہ پڑھ لینی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی طرح سے یہ آیت کو سو مرتبہ پڑھ لینی پھر آخر میں بھی آپ کو گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر عمل کو مکمل کر لینا اور اپنی حاجت کی گڑ گرا کر دعا مانگ لیں اس عمل سے صرف ایک بار عمل کرنے سے ہی حاجت پوری ہو جاتی یا تو اس کو تین دن کر لیں یا تو سات دن کر لیں یقین مانئے یہ وظیفہ بہت جلد اثر دکھاتا ہے انشاءاللہ آپ اپنی حاجت کو صرف ایک ہفتے میں ہی پورا ہوتے ہوئے دیکھو گی تو یہ دونوں عمل آپ سیو کر کے رکھ لیں بڑے ہی پاورفل اور پور تاثر وظیفے ہیں اس کو کوئی معمولی عمل سمجھنے کی غلطی نہ کریں تو یہ دونوں عمل میں سے آپ کوئی بھی ایک عمل کریں یا ایک کر لینے کے بعد دوسرا بھی کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام لوگوں کو اس عمل میں جل سے جل کامیابی عطا فرمائیں اور آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو قبول فرمائیں آمین اللہ حافظ